بٹی صاحب ایک تو آپ کے پاس خبر ہے کہ جو لاکھوں لوگ آ رہے ہیں گھروں سے چل پڑے ہیں وہ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کوئی بیلدار آ رہے ہیں سنا ہے کوئی یہ کیا یہ کیا کہانی ہے کہ قاضی صاحب میں بتا رہا ہوں کہ اگر یہ جلسہ کرتے ہیں ایک تو ائرپورٹ پہ اس لیے کینسل کیا گیا کہ ڈرون سے میڈیا سارا سورٹس اکھائے گا پیچھے منارے پاکستان بندہ کوئی نہیں رہے گا کیونکہ ایم پی ایم اے اپنے ساتھ کوئی دو چار بسیں لے کر جائیں گے دوسری بات ماضی میں ایک نون لکھ کا بڑی ایکسپرٹ ہی ہے جو ایک اچھی جماعت ہے ایک بڑی جماعت رہی ہے اس میں تو کوئی حقیقت نہیں اور آج بھی ایک سیاسی وجود ہے دیکھیں کارپریشن ہیں واسا ہے ٹیچرز ہیں سفید پارتہ جات میں پولیس ہیں اس قسم کے میسیج جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے اکیس کو تشریف لانا ہے تو جلسہ لیکن جہاں تک دس لاکھ بات ہے اگر پچاس ہزار بھی کر لیے جائیں دو ایم پی اے دو ایم پی اے جو مسلم لیگ نون کے تھے اور بڑا جنرمن آدمی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کہہ رہے ہیں پانچ پانچ ہزار بندہ لاؤ ہمارے پاس پچاس بندہ نہیں ہو رہا محلے میں میٹنگ کال کرتے ہیں آتا ہی کوئی نہیں کوئی کس نے کوئی آکے کہتا ہے جناب یہ بیل ہے کوئی کہتا ہے جناب میرے گھر میں بجلی کا بیل کٹ گیا ہے کوئی کہتا ہے پیٹرول نہیں ہے میری موٹ سیکل میں کہتا ہے ہم لائیں کہاں سے لوگ اب ایک ہی طریقہ ہے ہاں کارپریشن کے ملازہ میں ان کی آپ ٹینڈرز وہاں لگا سکتے ہیں بٹی صاحب یہ ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں ٹینٹ تو شادیوں بیاؤ کے لیے ہوتے ہیں ولیموں پر ہوتے ہیں تو یہ جو کارڈر میٹنگز ہیں یہ ٹینٹوں میں کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں اب یہ ناصر باغ میں جلسہ کریں گے تو کم سے کب پانچ دس لوگ تو لانے پڑیں گے یہاں پانچ سو بندہ آپ دس ہزار کر کے کور کر سکتے ہیں میڈیا آج کل ان کا بہت میرمان ہے پورا پین کر کے کیمرہ آگے نہیں لی جا سکتا ٹینٹوں میں آپ اس وقت انڈور فنکشن کرتے ہیں جب سٹیڈ پاور زیادہ نہ شو کر سکے موچی دروازہ چلے ہم منارے پاکستان تو چھوڑ دیں موچی دروازہ ہو گیا ناصر باغ ہو گیا مار لوڑ ہو گیا اس چھوٹی سی ایک جگہ میں آپ ٹینٹ لگا دیں اور پانچ سو بندہ ہو اور آپ یہ دعویٰ کر دیں دس ہزار بندہ ہے تو اس میں کون سی پراولہ ہے اور دیکھیں بندوں میں گیپ کتنا ہے ورنہ جلسے جلوسوں میں کندے کے ساتھ کندہ ٹکر آ رہا ہوتا ہے بہترمہ مریم نواج صاحبہ ہو سکتا ہے ملک کی نیکس پرائیم نیسٹر بھی ہوں کیونکہ جو نواج شباز شریف صاحب جا رہے ہیں اس کی وجوخات کچھ دو تین ہیں لیکن ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے ابھی وہ ان کا فیملی کا فیصلہ ہے سولہ ماہ مہترم شباز شریف صاحب وزیراعظم رہے اور مہینہ یہ بھی ان کا ایک بڑا جلسہ کی ہے انہوں نے کسی بڑی گرونڈ میں پٹی صاحب آپ جلسوں کا کیا تھا چلے لہور تو ان کا قلعہ بقول ان کے پٹی صاحب مجھے یہ عجیب ایک نا عجیب ابھی مالک صاحب والی بات ہی مجھے یاد آ رہی ہے کہ جو ایشن ڈیولیمنٹ بینک وہ بھی کہتے ہیں الیکشن کروائیں آئیے میں بھی کہتے ہیں الیکشن کرو یہ کرو وہ کرو اس سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہ گلگ ویسے ہے مگر سوال یہ ہے کہ آپ کیسے آپ نے ایک انتہائی پاپولر پارٹی کو باہر بھی رکھنا ہے انتہائی انپاپولر بندے کو اندر لے کے آنا ہے یہ عجیب جی یہاں کانیاں نہیں فس گئیں آپس اچھ قادی صاحب آپ سمجھ نہیں رہے ساری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان کا آئین کہتا ہے الیکشن کراؤ نوے دن والا تو چپٹر کلوز کر دیا نا آج بیس ستمبر ہو گئی ہے نو گسکو حکومت روٹی تھی اور چھپن دن کا شدور ہوتا وہ الیکشن کمیشن نے نہیں دیا جو نیا ووٹر بنائے آٹھ کروڑ ہے ان میں نو جوان نسل کو اگر یہ طریقہ انصاف الیکشن میں آ جاتی ہے تو یہ روک سکتے ہیں نو جوان نسل جن کی عمر اٹھارہ سے پچیس تیس سال ہے وہ ایک ایسا برود ہے کہ انہیں ہر ایک کا آپ ذہن نہیں واش کر سکتے اب چند لوگوں کو دو ہوتا آردہ سزار بیس ہزار گرفتار کر لیتے ہیں ووٹر کی تعداد کم و بیشتر جتنے سروے آئے ہیں پی ٹی اے کے ڈھائی سے تین کروڑ بتایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ایک کروڑ بھی نہ لے بٹی صاحب یہ میرے پاس ہے اس میں ایک ہی اہم بات ہے بٹی صاحب کہ جو یوت ہے تقریبا اٹھارہ سے پینتالیس سال کے جو ووٹرز ہیں اور جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ پی ٹی اے کے ساتھ زیادہ ہیں وہ کوئی آٹھ کروڑ بنتے ہیں تو یہ آٹھ کروڑ بندوں کے لیے آٹھ پنجاب کی ٹوٹرل پولیس دو لاکھ ہے گو کے بڑی ایکٹیوے بندوں میں گرفتار کرنے میں آپ کا نام میں طریقہ انصاف کا لنگ دوں آپ نے اپنا اچھا مزا لینا نہ صبح اپنے گھر طریقہ انصاف کا جھنڈہ لگائیں اور ایک گھر کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے پانچ جھنڈے لگائیں میں ایک ویسے زندگیت کی توڑا بورا کیتا تھا نہیں میں توسی نظر نہیں آنا تو قاضی صاحب نوی جنریشن تو بظاہر بادی النظر میں ایک جماعت کی طرف جا رہی ہے جس کو میڈیا میں آپ ابھی پندرہ ٹی ویوں پہ پروگرم ہو رہے ہوں گے کہیں آپ ان کا گیسٹ نہیں دیکھیں گے کہیں بھی کسی بھی ٹی وی میں شاید یہ ہو وہ اجزاء ہو سکتا ہے ان کے وقلاتیں ہیں تو الیکشن اگر صاف شفاف ہوتے ہیں تو پھر جو لندن پلان ہے وہ کہاں جائے گا دنیا بھی کہہ رہی ہے آئین بھی کہتا ہے قانون بھی کہتا ہے لیکن مجبوریے بھی تو ہیں پٹی صاحب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی بات یہ ہے کہ ایک چیز جس کے میں بھی خلاف ہوں اور آپ بھی خلاف ہیں مگر اس سے ایک اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک اگر پاپولر پارٹی کو بائے رکھنا ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے انتائی آنپاپولر پارٹی کو لانا ضروری ہے زرداری صاحب ہم نے کہا بلاول بوٹو صاحب کی یا زرداری صاحب کی کوئی ویڈیو دیکھئی ہے لندن کی یا ادھر دائیں بھائیں ملکہ کوئی ابھی خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ ہمیری بدقسمتی ہے ہم نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے کہا آہا چیما کہاں لگاوا فواد اصلا فواد کہاں لگاوا اور تمام فیڈرل بیوروکریٹ ان کی مرضی سے تائینات ہوئے صوبے اپنا قبلہ جاتی عمرہ اور ایک سو اسی ایچ بنا چکے ہیں قاضی صاحب اگر صفاف الیکشن ہوتا ہے نتائج کچھ ہوں گے مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے لیکن اگر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ پڑا آئی ایم ایف کا پڑا تو پھر انہیں صاف الیکشن کراتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتا کیونکہ اس میں بادیو نظر میں جو فیٹس ہے مجھے صرف یہ بتا دے نا میں نے گزارش کیا آپ آج ادھر سے رہیمیہ رہا رہیمیہ رہا سے اٹک جائے اور جتنے ماضی میں پی ٹی ای کے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کے گھر جائے وہ اپنے گھروں پہ آپ کو نہیں ملیں گے کیا انہیں ملیں گے ظاہر ہے گورنمنٹ کا کریکٹ ہونہ ان پر بھٹی صاحب وہ تو سب کو پتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو مگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک عجیب و غریب قسم کی بچہ یہ کہہ سب بتائیں جو کہہ رہے ہیں انیس سو سترہ سے مجھے وہ ہی گیم اس سب دو ہزار سترہ سے دو ہزار سترہ سے دو ہزار سواری سترہ سے وہ مجھے چاہیے میاں سب یہ شرط رکھ رہے ہیں وہ ایک مطالبہ نہیں کر رہے اور کہہ رہا ہے لکھے دے دو لکھے دینے کے لیے تیار ہو وہ تو اپنی طرف سے بادی و نظر میں جو ان کی گفتگو ہے وہ تو ایسا بیہیو کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے وزیر آدم کا اعلان ہونا ہے بن چکی ہے وہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں جنوری میں یا فروری میں یا مجھے نہیں پتا کب ہوتے ہیں تو یہ اتنی جنورت اتنی کسی بھی یقین دخانی کے منار ممکن ہے دیکھو نا بھٹی صاحب جورت جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے جورت لیکن جورت اور ہماکت میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے میں ویسے بات کروں میں کسی کو ریفر نہیں کر رہا ہے یہ بات مگر سوال یہ ہے کہ میری یہ رائے میاں صاحب کی جو پرسنیلٹی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو پرسنیلٹی ہے وہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے اب دیکھیں نا انہیں سکسیسز ملی امران خان ایک بہت بڑی پارٹی کو انہیں باہر نکال کے مارا اس کو جو جیل میں ہے بندے اس کے کئی نظر نہیں آ رہے تو یہ سب کچھ کے بعد ان کی ایکسپیکٹیشن کا لیول آسمان تک ہے نہیں دیکھیں اب آپ نے خل کے بعد کہی اب مجودہ نون لکھی پیچھ بھی نون لکھی گرونڈ بھی نون لکھی تماشی ای بھی ان کے امپیر بھی ان کا اور اور بندے مقابل بندہ بھی ان کا ان کی مردی کے مقابل میں کوئی آئی نہیں سکتا ان کی مردی کے خلاف ان کی مردی کے خلاف تو نتیجہ تو بداہر بادی النظر میں کوئی نشاندہ ہی کر رہا ہے کل کیا ہوگا غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو صرف آج جب بھی بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک کر رہا ہوں ایک پریک ہے پیسے پیپلز پارٹی کے لیے میرے ایک مشوری پرانی پارٹی تو یہی ہوا کرتی تھی جب کبھی یہ پارٹی ہوا کرتی تھی آپ دعا کریں کہ ان کو پاور ملے ان کو ایک دفعہ دوبارہ پاور ملے چونکہ ساگڈار صاحب جو کر گئے ہیں انشاءاللہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ایک دفعہ پھر پوری گورنمنٹ ان کی بنے اور پھر آپ کے لیے یہ بیتری ہوگا